اس سیشن کے اندر ہم مائکس اوف ایکسل کے فارمولا اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا فارمولا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا فارمولا ہے اور لک اپ کے نام سے ہم اس فارمولے کو ایکسل میں جانتے ہیں لک اپ کا فارمولا بسیکلی ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ کو اس ٹریک کرنے یعنی ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور اس کے لئے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا کر آپ کو ایکسل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں فارمولے کا نام لک اپ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم لک اپ کے فارمولے پر کام کر رہے ہیں لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لئے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا رہا ہوں جس میں میں ڈیفرن ایمپلوئیز کی سیلری فرس خوارٹر کی ریکارڈ کو یہاں پر ممت اندین رہا میرے پاس ڈیفرن ایمپلوئی ہے لائکر اور مرمات ان ایمپلوئیز کی دیفرن ایمپلوئیز کی اندین رہا ہوں ہمیں یہاں پر بتا دیتے ہیں ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس کی ریئیٹ کرنے کے بعد اس کی سمال سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک لی آؤٹ ایک شکل تھوڑی سی بن کر سامنے آ جائے ناؤ یہ ہماری ڈیٹا بیس کی ریٹ ہوگی میں ریکمنٹ کروں گا کہ لک اپ کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نیم کی ہیڈنگ پر کھڑے رہ کر تمام ریکارڈ کو سارٹ ضرور کرنے تو سارٹ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کے ٹیب میں جا رہے ہیں اور یہاں پر ای ٹو زی سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کر رہے ہیں سارٹ کرنے سے ہم افعادہ یہ ہوگا کہ تمام نیم کمانڈ کو سارٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہمیں کسی قسم کے پرابم کا بعد میں فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں اب میں دو سمپل ہیڈنگ پر ٹائپ کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کال کریں گے لائک میں ایک سمپل انٹسٹینڈیبل میسیج لیوں ٹائپ اپنے انہیں دے سے چاہے ہیں اور دوسرے سے زباب آلے ہیں فیب فرزہ سو گھری بھی تھے ہیں جین کا ریزرڈ جین فیب فرزہ پرسن اس دو باکس کی ریٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم ریزرڈ اپنے دکھائیں گے ریکارڈ ہمیں چاہیے سب سے پہلے فر ایکسیمپل اس سیل میں اس سیل پر آنے کے بعد ہم فارمولا سٹارٹ کریں گے اور فارمولا ہے ایکوالس ٹو دو 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 میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ایکسیل میں ہر فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکوال کی سائن کے ساتھ اس لئے ہم نے یہاں پر بھی ایکوال کے ساتھ فارمولا سٹارٹ کیا ایکوال ٹو لک اپ سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ کی ویلیو بتائیے سینٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے وانس اگر سینٹیکس ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم آسانی سے اس پر کام کر سکیں گے کہتا ہے کہ لک اپ کی ویلیو بتائیے یعنی ریکارڈ کون سا سرچ کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ یہ جو ہے جو بھی سیل میں لکھا گیا ہے اس کو سرچ کریں then کہتا ہے کومہ لگا دیں ہم نے کومہ لگا دیا کہتا ہے ریکارڈ کہاں سے سرچ کریں تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں تو ہم نے انٹائر ڈیٹا بیس کی پروپرلی رینج کی ریٹ کر دی then اس کے بعد کہتا ہے کومہ لگا دیں ہم نے کومہ لگایا اور کہتا ہے کہ کس سیل کولم میں جا کر بیسکلی ریکارڈ کے ریزرٹ کو سرچ کریں تو ہم نے کہا کہ جن کے کولم میں جائیں اور یہاں پر جو بھی ریکارڈ اس کو لے آئیں فائنلی ہم نے انٹر کیا آپ دیکھیں اٹفان کے جو جنوری کا بیسنس ہے وہ 30 روپیس کا ہے تو وہ بیسنس سے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اگر میں ایمپلائی کا نام چینج کرتا ہوں like میں نے عاطف یہاں پر ٹائپ کیا تو آپ دیکھیں عاطف کا بیسنس 90 روپیس ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے اسی طرح سے اگر میں اور ریکارڈ سرچ کرتا ہوں like سلیم تو سلیم کا جو بیسنس ہے جنوری کا وہ 40 روپیس ہے اب اسی فارمولے کو ہم فائب اور مارچ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم سین کوشن دوبارہ لکھ دیتے ہیں the فائب value for this versus s and the مارچ value for this versus s سل کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں اور سین فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں فارمولا ہے equal to lock up bracket open کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے ہم نے کہا آپ اس سل میں جو بھی value ہو اس ریکارڈ کو سرچ کریں کاما کہاں سے سرچ کریں ہم نے کہا کہ آپ اس database میں سے سرچ کریں لیکن اس دفعہ database کے فائب کے column میں جائیں اور ریکارڈ کو سرچ کریں فائنلی ہم نے انٹر کیا آپ دیکھیں سلیم کا جو فائد کا برزنس ہے وہ 130 روپیز ہے سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا equal to lock up bracket open اس سل میں جو بھی value ہے اس کو سرچ کریں اس database میں جا کے سرچ کریں لیکن مارچ کے column کی value کو سرچ کریں فائنلی ہم نے انٹر کیا سلیم کا مارچ کا جو بزنس ہے وہ 230 روپیز ہے اگر میں یہاں پر name کو arrange کرتا ہوں like میں نے زاہد کا نام لکھا تو زاہد کا جین میں بزنس 60 روپیز فائب 150 اور مارچ 250 روپیز ہے تو لک اپ کے ذریعے ہم ایک بڑی جائنٹ database میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر سرچ کرنا چاہیں تو وہ ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں عام طور پر یہ different scenario میں use ہوتا ہے مثال کے طور پر فلا ایمپلائی نے last month میں کتنا commission جو ہے وہ حاصل کیا یا اس کی کیا working days تھے یا اس کی کیا progress تھی یہ تمام چیزیں بسیکلی ہم لک اپ کے فارمولے کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں next اسی حوالے سے ایک اور فارمولے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ edge look up کے نام سے edge آنا جاتا ہے edge look up کا فارمولا basically raw کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور اس فارمولے کے لیے بھی ہم ھو ٹی سی ڈیٹا بیس کیئٹ کریں with example اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں edge look up کے فارمولے کو use کرنے کے لیے میں first quarter کے business کو type کر لیتا ہوں بلکہ record میرے پاس موجود ہے میں just اس کو copy paste کر لیتا ہوں تکہ ہم اپنے time کو save کر سکیں یہ ایک ڈیٹا بیس میرے پاس موجود ہے اس میں یہاں یہ ہماری rule number one ہے اور اسی طرح سے اب next rows یہ ساری ہوں گی ہماری ایک سیمپل کوشن ٹائپ کر کے ہم record کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشن ہے ہمارے پاس like type type man to look for and which raw needs to be pick it out یہ ہم نے ایک سیمپل سا question یہاں پہ ٹائپ کیا اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سیمپل سی formatting کر لیتے ہیں میں یہ جاتا ہوں کہ فیب کے record کو سرچ کریں اور فیب کے منت میں رو نمبر فائف میں جو بھی ویلیو پڑی بھی ہے اس کو بیسیکلی یہاں یہاں پر 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 کر دیں تو فارمولا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو تو فارمولا ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں equal to that I shook up bracket open سب سے پہلے کہتا ہے look up value بتائیے کیا چیز سرچ کرنی ہے ہم نے کہا آپ فیب کے column میں جائیے record کو سرچ کریں کاما فیب کا column database table مانگ رہا ہے ہم نے کہا table ہمارا یہ ہے یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ range کی rate کریں گے تو اس میں headings یعنی column کے نام بھی range میں ہونے چاہیے then اس کے بعد comma اور ہمیں row number 4 چاہیے comma data جو ہے وہ condition میں false type ہوگی finally enter fab کے column کے اندر 4th row میں 120 value موجود ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے اگر میں like fab کی جگہ marge لکھتا ہم تو marge کے 4th column row میں 220 روپیز ہے marge کے 5th row کے اندر like 230 روپیز ہے jen کے اندر like 4th column میں 30 روپیز ہے jen کی 6th row کے اندر like 50 روپیز ہے تو اس طرح سے ہم individually records کو search کر سکتے ہیں اور ان کو database میں track کر سکتے ہیں h lookup کے formula کو ایک اور example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں like ہمارے پاس database کو اسی طرح کی ہو لیکن اگر اس میں employee کے نام بھی موجود ہوں تو record کو کس طرح سے search کیا جائے گا اس technique کو ہم h lookup کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر میں اسی database copy کرتا ہوں اور نیچے paste کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک نئی heading like employee name کر کے employee name کی list ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اسی کو copy کر کے یہاں paste کر لیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ مجھے اس database میں سے record name اور month وائس چاہیے اس کے لئے ہم ایک heading بنا لیتے ہیں simple سی like manic question type type look form اور second ہے type name below اور ہم کہ the result is ہمیں record سرچ کروانا ہے like fab اور record چاہیے like fun کا یہ پر دونوں کاظم کو ہم لو کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں now اب ہم اس پہ formula start کریں گے equals to h look up bracket open ہم نے کہا سب سے پہلے آپ month میں جائیں تو ہم اسے بتاتے ہیں comma month کا table month کا table یہ ہے and then comma اور اب ہم اسے بتاتے ہیں کہ match کریں name کو comma تو name کا table کہاں ہے ہم نے کہا name کا table sort کچ کچ یہ ہے then اسی طرح سے comma zero then red close plus one اور condition false fo finally ہم اس کو integrate دیں آپ دیکھیں fab کے month میں irfan کا business ہونا چاہیے 130 ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے اسی طرح سے اگر میں fab ججہ like march لکھتا ہوں تو march میں irfan کا business 230 روپیز ہے اور اگر میں jan لکھتا ہوں تو اس کا business 40 ہمیں دکھا رہا ہے اسی طرح سے اگر میں jan کے اندر وسیم کا business دیکھنا چاہتا ہوں تو jan میں وسیم کا business 80 اور اگر میں fab بھی دوں تو 170 اور اگر میں march کا business دیکھنا چاہا رہا ہوں تو 270 روپی سے اگر میں منت وائس کرنا جا ہوں تو میں یہاں پر اسی command جس کے ذریعے ہم h look up کو اور match کو use کرتے ہوئے name کے حوالے سے employee کے name کو search کروا رہے ہیں منت کے اندر اور اس منت میں employee کا کیا commission ہے یا کیا ہے status ہے اس کے record کو ہم exactly h look up کے نیچے کے ڈیوی 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 ڈیوی